بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین موسمِ گرمہ میں شربت بڑے شوق سے استعمال کیا جاتے ہیں شربت بزوری، شربت سندل، شربت بادام وغیرہ بڑے شوق سے، بڑی رغبت سے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ لیموں کی سکنجبین، شکر کا شربت اور دودھ، سوڈا بغیرہ بھی گرمیوں میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پیاس کو بجانے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں لیکن آج میں ایک منفرد شربت کی ترقیب آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہے لیموں اور جوہ کا شربت اس میں تین چیزیں لینی ہیں ایک چیز جوہ کا آٹا، ڈائی سو گرام کی مقدار میں لینا ہے اور ڈائی سو میلی لیٹر، لیموں کا رس لینا ہے اور تیسری چیز، ڈیڑھ کلو چینی لینی ہے اور جوہ کا آٹا جو ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملا لینا ہے مکس کار لینا ہے وہ گول سا بنا لینا ہے اور وہ جب اچھی طرح آٹا تھوڑے سے پانی میں گول جائے تو پھر تین گلاس ڈائی سو میلی لیٹر والے پانی کے اور اس میں ڈال لینے ہیں اور کسی کھلے سٹیل کے برتن میں درمیانی آگ پر اس کو رکھ لینا ہے جوہش دینا ہے تقریباً داس منٹ تک یہ جو جو اور پانی کا گول سا ہوگا اس کو اچھی طرح جوہش دینا ہے اور اس کے بعد نیچے اتار کر آپ نے اس کو ذرا تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کر کے کسی جالیدار بریق کپڑے میں اس کو چھان لینا ہے اور جب جالیدار بریق کپڑے میں چھان لینا ہے تو چھاننے کے بعد پھر دوبارہ قدرے موٹے کپڑے میں یعنی پہلے کی نسبت ذرا موٹے کپڑے میں اس کو دوبارہ سے چھان لینا ہے اور اس چھانے ہوئے پانی کو دوبارہ وہ سٹیل کا جو برسنوں کا اس کو دو کر اس میں یہ جو کا جو پانی ہے اس کو ڈال لینا ہے اور دائی سو میلی لیٹر لیموں کا رس جو ہے وہ بھی اس میں ڈال لینا ہے اور ڈیڑھ کلو چینی بھی ڈال لینی ہے اور پھر دوبارہ اس کو آگ پر رکھنا ہے اور چمہی سے اس کو کسی بڑے چمہی سے جس کی وہ مٹھی لکڑی کی بنی ہو یا پلاسٹ کی بنی ہو تاکہ وہ ہاتھ کو گرم نہ محسوس ہو اسے اس چمہی سے اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے شربت کو اور دیکھتے رہنا ہے کہ اس کا کھوام بان گیا ہے یا نہیں بنا تقریباً داس بارہ منٹ بعد یا پندرہ منٹ کے قریب وہ شربت جو ہے وہ تقریباً اس کا کمام تیار ہو جائے گا پتہ کیسے چلے گا وہ شربت کا کہ وہ بن گیا ہے یا ابھی اس کے بننے میں کچھ کسربہ کی ہے تو وہ طریقہ سب شربتوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ممولی سا شربت جب میں اسے نکال کر آپ نے کسی گتے کے اوپر یا سٹیل کے کسی سٹیل کی پلیٹ کے اوپر ایک دو کترے شربت کے آہستہ سے گرانے ہیں اگر وہ شربت کا کترہ پھیلتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شربت بلکل صحیح بن گیا ہے اور دوسرا طریقہ شربت کے قوام بننے کا وہ قوام بننے کا اس کا اندازہ لگانا یا اس کی وہ جانج کرنا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ممولی مقدار میں شربت کسی چمی سے نکال کر اس کو انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی سے تھوڑا سا شربت ایسے چپکا کر پھر انگلی اور گھوٹھے کو کھول کر دیکھنا ہے کہ وہ تار سی دیتا ہے یا نہیں دیتا اگر وہ ایک تار بنتی ہو ایک تار دیتا ہو وہ شربت کا قوام تو اس کا مطلب ہے کہ شربت بلکل صحیح بن گیا ہے پھر اس کو برتن کو اتار لینا ہے اور جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اس میں فوڈ کلر شربت والا پیلے رنگ کا ممولی مقدار میں اس میں ڈال لینا ہے اور چمی سے اچھی طرح اس کو حال کر لینا ہے شربت میں اور پھر وہ شربت جو وہ تھنڈا ہو گیا ہو اس کو بہت لوگوں میں بار لینا ہے ڈیڑھ کلو چینی کی تقریباً یعنی یہ جو کچھ یہ دو تینوں چیزوں سے چینی اور اور ڈیموں کا رس اور جو کاٹا یعنی ان تینوں سے جو شربت تیار ہوگا وہ دو ڈائیسو میلی لیٹر والی شربت کی بہت لیں گی تو یہ شربت تقریباً تین یا چار چمچ گلاس میں ڈال کر برف وغیرہ اس میں ڈال کر اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کو بار کر اچھی طرح شربت مکس کر کے اس کو صبح و شام پینا یہ گرمی کی شدت کو دور کرتا ہے اور بہت زیادہ یہ فائدہ بھی دیتا ہے بہت سے امراض سے بچاتا ہے اور بہت سے امراض کو دور کرتا ہے جو کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو کا استعمال میتہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے اور نظام حضم جو کے شربت جو کی روٹی جو کے دلیے سے نظام حضم بہت بہتر کام کرنے لگتا ہے اس کے علاوہ جو کا استعمال خون پیدا کرتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے لیمو جو ہیں وہ پیاس کی شدت میں کمی لاتے ہیں گرمی زیادہ محسوس ہو گرمی میں گبرہت محسوس ہو گرمی نقابل برداشت سی لگتی ہو اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہو اور گبرہر سی محسوس ہوتی ہو بلڈ پریشر بڑھا ہوا محسوس ہو محسوس ہوتا ہو تو ان ساری صورتوں میں لیمو کا استعمال بہت مفید رہتا ہے لیمو گیس وغیرہ بننا جو ہے اس کو روکتا ہے اس کے علاوہ دل کو طاقت دیتا ہے فرعت بخش ہے اس کا پینا دل کو طاقت دیتا ہے تو ناظرین یہ شربت جو ہے یہ ایک منفرد ایک ترقیب ہے شربت کی اور جب یہ استعمال کیا جائے گا تو یہ جو اور لیمو دونوں کی امیزش سے یہ دونوں کے فائد جو فوائد ہیں غزائی جو اثرات ہیں فائدے ہیں وہ اپنے اندر سموئے ہوگا اور تسم کو یہ جو اور لیمو کے اجزاء اس کے جو فائدہ بخش اجزاء ہیں اجزاء ہیں وہ مہیا کرے گا اور گرمی کی شدت سے بچائے گا گرمیوں میں بڑا ایک یہ اچھا اور فرعت بخش اور خوشک وارسہ ایک مشروب ہوگا جو آپ اگر بنائیں گے تو ساری گرمیاں آپ اس کو استعمال کریں گے بڑے شوق سے بنائیں گے استعمال کریں گے دوسروں کو بھی بتائیں گے اس کے فائدے ناظرین یہ صرف موسمِ گرمہ کے لیے ہی مفیض نہیں بلکہ یہی شربت اگر موسمِ سرمہ میں بھی بنا لیا جائے تو یہی فائدے موسمِ سرمہ میں بھی دے گا اور یہ شربت اس طرح کا یہ ایک منفرد شربت ہے کہ دوسرے شربت جہاں سردیوں میں جہاں شربتوں کا استعمال بند کر دیا جاتا ہے وہاں اگر اس کو اس شربت کو استعمال کیا جائے گا تو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا سردیوں میں بھی اور تقریباً سارا سال یہ چلنے والا پیا جانے والا فائدہ دینے والا شربتوں کا تو ناظرین اس کو آپ بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ کو فوری دیکھنے کو ملے شکریہ